دامنے کے مجھے ویلکم تو ڈاکر مرانز آفیشنل اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بسکلی آتیزم کو ڈسکس کریں گے آتیزم کو ڈیفائن کریں گے اور اس کی مین سمٹمز کو ڈسکس کریں گے اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ بسکلی کون سی ایج ہے جس میں یہ سمٹمز بسکلی اپیر ہوتی ہیں اگر سب سے پہلے آتیزم کو ہم ڈیفائن کریں تو آتیزم بسکلی ایک سپیکٹرم ڈس آرڈر ہے جس کا ڈیریکٹلی تعلق برین کے ساتھ ہوتا ہے اور بسکلی اگر دیکھا جائے تو بڑا جب پرابلم ہوتا ہے آتیزم سے ریلیٹڈ سوشل انٹریکشن اور کمیونکیشن یہ دو بڑے پرابلم ہیں آتیزم سے ریلیٹڈ اب اگر اس کا دیکھا جائے تو جب بچے کی ایج دو سال ہوتی ہے تو تب یہ سمٹمز یوزیلی اپیر ہونا شروع ہوتے ہیں تب پیرنٹس کو سمجھ آتی ہے کہ ہمارا بچہ جو آتیزم کا شکار ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم ساری چیزیں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کے جا کے انیشلی اگر ہم اس کے سمٹمز کو دیکھیں کہ سمٹمز مین مین علامات آتیزم کی کون کونسی ہیں مین جو آتیزم کی علامات ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو ریڈیوز آئی کونٹیکٹ بچے کا جو آئی کونٹیکٹ ہے وہ بیسکلی ریڈیوز ہو جاتا ہے آئی کونٹیکٹ کلیر نہیں ہوتا بچے کا اور سیکنڈ اگر دیکھا جائے تو بچے کوئی جو ریسپانس ہوتا ہے اگر اس کا نام آپ بلائیں اس کے نام سے بلائیں تو اس کا جو ریسپانس ٹائم ہوگا وہ یا تو بالکل ریسپانس نہیں ہوگا اور اگر ہوگا بھی تو بہت تیلے ہوگا اور پھر اس کے علاوہ اگر تھرد نمبر پہ ہمارے پاس اس کا سیمٹمز مین سیمٹمز دیکھیں تو ایسے بچے اگریسیب ہوتے ہیں بہت زیادہ اور اگریشن کے بعد پھر اگلا جسٹیپ آتا ہے جو ان کی لینگویج سکل ہوتی ہے وہ لوز کر جاتے ہیں سوشل سکل ہوتی ہے وہ لوز کر جاتے ہیں یہ جو بیسکلی سیمٹمز ہیں مین سیمٹمز ہیں جو ڈیفنیٹلی اپیر ہوتی ہیں آفتر ٹو ویئر کے بعد اور پھر آگے جو ویڈیو کے پارٹس ہیں ان میں ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے سوشل بیہیور کے سیمٹمز کو ڈسکس کریں گے اور when to see ڈاکٹرز ان کی ڈاکٹرز کو کب دکھانا چاہیے بچے کو جب یہ آتزم کا پروپلم اس کے ذہن میں ہوں یہ ساری چیزیں ہم نیکس ویڈیوز میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ساری چیزیں گے